بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شوحلی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتا من لسانی یفقه قولی حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے حج کے لفظی معنی ہے قصد یا ارادہ کرنا شریعت کی اسطلح میں عبادت کی نیت سے ایام حج میں بیت اللہ کو جانے اور مناسق حج ادا کرنے کا نام حج ہے حج اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم یادگار ہے سورہ آل امران میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جو کوئی اس کی پیروی سے انکار کرے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے حج کا فلسفہ سب کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر نکل جانا جس طرح دنیا چھوڑ کر مناسق حج کی حوالے سے یہ ہے کہ خود کو رب العالمین کے سامنے جھکا دینا جیسے کہا جائے ویسے ہی کرنا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائے آپ کہیے انہا صلاتی نسوکی ومہیایا ومماتی اللہ رب العالمین کہ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے دنیا کی آسائشیں اور لذتیں چھوڑ کر دو سفید چادریں باندھ لو یہ کفن کی یاد دھیانی بھی ہے اب احرام کی حالت میں بہت سی حلال کردہ چیزیں آپ پر حرام ہو گئیں یہ بھی دراصل ایک ٹریننگ پیریڈ ہے کہ جس رب کی خاطر تم حلال چھوڑ سکتے ہو اس رب کی خاطر حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے اصل پیغام یہ دیا جا رہا ہے اب اپنے رب کے حضور سب کالے و گورے آقا و غلام امیر و غریب آہوزاری کر رہے ہیں معافی طلب کر رہے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیرے دربار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے حج کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں یہ متفق علی حدیث ہے جس نے اللہ کے لئے حج کیا نہ فہوش بات کی نہ گناہ کا ارتکاب کیا نہ لڑائی جھگڑا کیا تو وہ ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے بدن سے پیدائش ہوئی ہے یعنی اپنا احتساب کرتے ہوئے حج کرنا ہے اب حج کا آپ فلسفہ دیکھیں کہ کیا ہے تواف کیا ہے بیت اللہ کے ساتھ چک کر دیواناوار لگائے جا رہے ہیں جب فرمایا کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دیا اسی طرح حجرِ اسفت کا بوسا اس کو چومنا مستحی ہے پھر مقامِ ابراہیم جو اللہ کی راہ میں قربانیاں کرتا ہے وہ خلیل اللہ بن جاتا ہے اس کے قدموں کے نشان قیامت تک کے لئے عظیم تر ہو جاتے ہیں اور نوافل پڑھنے کا یہاں حکم دیا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ جو اللہ کی راہ میں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے ایک طویل داستان ہے پھر صحیح حضرت حاجرہ کی بھاگ دور اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا اِنَّ السَّفَ وَالْمَرْوَى مِنْ شَعَعِرِ اللَّهِ کہ یہ صفہ اور مروہ جو ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں سب مرد عورتیں حضرت بی بی حاجرہ کی تقلید میں صفہ اور مروہ کے چکر لگا رہے ہیں دیواناوار تیرے منا چشمیں لگے ہیں اللہ کے بندے خیمیں ڈالے ہیں یہ بندے سب کو چھوڑ کر تیرے در پر آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے ان بندوں کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے پھر عرفات میں تو چھت بھی نہیں ہے منا والا چشمہ بھی نہیں ہے اور انسان کو یہاں اپنی حیثیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے مزدلفہ مزدلفہ آج سونا عبادت ہے آج اللہ تعالیٰ کو سونا پسند ہے پھر جمعرات کو کنکریاں مارنا کوئی شخص اگر کسی کے گھر میں کنکر مارے تو ہم اس کو پاگل اور دیوانا کہیں گے مگر یہ اللہ کا حکم ہے کہ آج پتھر مارنے ہیں اور ہر جگہ آپ دیکھیں کہ اجتماعیت کا درست دیا جارہا ہے تمام مسلمانوں کو ملکی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ بھی یہاں مل کے اپنے مسائل کا حل ڈھوننا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَبْتَسِيمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفْرَقُوا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مات پڑو اب دیکھتے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہینہ ذلحجہ کا مہینہ ہے اس کی اہمیت کا کچھ عام لوگوں کے لیے بھی اندازہ لگاتے ہیں ہم پہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نیکی کے طرح طرح کے مواقع فراہم کیے اچھائی اور برائی کے پیمانے دیئے اور یہ رمضان المبارک تو ہے ہی نیکیوں کا موسم میں باہر مگر یہ مہینہ ذلحجہ کا مہینہ جس کو کہتے ہیں اس سے چونکہ ہم لوگ واقف نہیں ہیں اس میں حاجیوں کے لیے تو بہت اہمیت ہوتی ہے لیکن عام لوگ ان کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں نہیں اس مہینے سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے آج ہم اس پہ کچھ بات کریں گے ابو عثمان انہدی کہتے ہیں کہ نیک بزرگ تین اشروں کی بہت قدر کیا کرتے تھے اور بہت احتمام کرتے تھے رمضان المبارک کا آخری اشرہ لیلت القدر کے اعتبار سے تاک راتیں پھر زلحج کا پہلا اشرہ عرفہ کے دن کی اہمیت اور روزے کی وجہ سے اور محرم کا پہلا اشرہ کیونکہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان آشورہ محرم کے روزے رکھتے تھے آج ہم زلحج کے مہینے پہ دیکھتے ہیں قرآن پاک کیا فرماتا ہے وَالْفَجْرِ وَلَا يَعْلِنْ اَشْرِ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی مفسرین نے ان دس راتوں سے مراد زلحج کی دس راتیں لی ہیں چونکہ عربی میں رات پہلے آتی ہے بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں کیا گیا نیک عمل ان دس دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے زیادہ بہتر ہو چونکہ ہم ان دنوں کی اہمیت نہیں جانتے اس لیے ان دنوں کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ابن حبان کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں عشرہ زلحج سب سے زیادہ افضل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے برابر نہیں آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے برابر نہیں آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان جیسا نہیں سوائے اس کے کہ انسان شہید ہو جائے اب اس عشرے کی اہمیت کیوں ہے اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں مثلا یہ کہ نوزل حج یومِ عرفہ انہی دنوں میں ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ حج کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا الحج عرفہ حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے یومِ عرفہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یومِ عرفہ دراصل گناہوں کی بخشش اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کا دن ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کسرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ یہ لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھ سے معافی چاہتے ہیں تیرے سے بلانے پر آئے ہیں مشکت اٹھا کر گھر والوں کو چھوڑ کر مال خرج کر کے معافی چاہنے کے لئے آئے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمدہ والنعمتہ لکا والملک لا شریک لکا لکا حدیث میں آتا ہے یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو پراغندہ سر گرد آلود بور دراز سے میرے پاس آئے ہیں میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا فرشتے کہتے ہیں فلان شخص ان میں گناہ گار ہے فرمایا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دس دنوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری حاضری کی وجہ سے تم پر فرشتوں کی جماعت میں فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری خطاؤں کو معاف کیا سیوائے حقوق العباد کے یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے پھر اسی عشرے میں عظمت والا دن جوم النہر اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید قربان سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے چونکہ اس پورے عشرے کی بہت زیادہ اہمیت ہے خاص طور پر حاجیوں کے لئے لیکن جو لوگ حج پر نہیں جاتے تو وہ یہاں رہ کر کس طرح اس عشرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلا کام چاند دیکھ کر دعا کرنا عام طور پر عید الفطر کا چاند دیکھ کر بہت شوق سے لوگ دعائیں کرتے ہیں مگر بڑی عید کا چاند نہیں دیکھتے ضرور دیکھنا چاہیے دعائیں کرنی چاہیے بہت ساری دعائیں سنت سے ثابت ہیں مثلا اللہم احیلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وربی وربک اللہ اے اللہ اس چاند کو تُو ہمارے لئے سلامتی اور اسلام کے ساتھ تُلو فرما اور میرا اور تمہارا سب کا رب اللہ ہے کیوں؟ کیوں دعا کی گئی؟ کیونکہ آنے والے مہینے کی فکر ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں کیا حالات ہوں کیسا گزرے کوئی آزمائش کوئی مصیبت نہ آ جائے اس لیے ویسے تو ہر مہینے ہی کے شروع میں دعا کرنی چاہیے ایک اور دعا ہے حلال خیر ورشدن حلال خیر ورشدن آمنت باللوی خلق کا چاند بھلائی کا ہو چاند خیر کا ہو چاند ہدایت کا ہو میں عبادت کرتا ہوں اس ذات کی جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا پہلا کام چاند دیکھ کر دعا دوسرا کام حج کا ارادہ اور نیت حضرت ابو قطازہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سفر حج کی استطاعت رکھتا ہو اور اس پر حج فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو واقعی محتاجی نہیں ہے اور استطاعت کے باوجود بھی حج پر نہیں جائے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم پر حج فرض ہو چکا ہے اس کی ادائیگی میں جلدی کرو اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب کیا رکاوٹ پیش آ جائے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے دیت ہوتی ہے مگر آئندہ آنے والے حالات کا پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہونے والا ہے حدیث میں آتا ہے عورتوں بڑوں اور کمزوروں کے لیے حج جہاد کے برابر ہے سلحجہ میں کرنے کا تیسرا کام روزہ اس عشرے کی خاص عبادت حضرت ابو سعید حضری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے اور جہنم کے درمیان ستر سال کا فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں خاص طور پر نوزل حج کا روزہ یہ روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے امید ہے کہ ایک سال ایک سال اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو ابھی نہیں کیے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ تو بندوں پہ ہے نا کہ وہ گناہوں پہ کتنا شرم سار ہے اور وہ کس دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے کتنا طائب ہے خود کو سموارنے کی کتنی کوشش کر رہا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے روزے کے ثواب کے برابر ہے یہ تیرمزی کی روایت ہے حضرت حنید بن خالد اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زلحج کے نو دن اس کے علاوہ دسویں محرم آیام بیز اور ہر مہینے کی پہلی پیر اور پھر خمیز یعنی جمعیرات اور پھر اس سے بعد والی جمعیرات کے روزے ضرور رکھتے تھے اب آپ دیکھیں کہ یہ شوہر جو ہیں اپنی بیوی سے روایت کر رہے ہیں اس سے ایک اور چیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں علم مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے ہے یعنی اسلام نے عورتوں کو دین کا علم اور دنیا کا علم حاصل کرنے اور زیادہ تر احادیث جب صحابہ کرام ان کے پاس جا کے پوچھتے تھے تو حضرت عشاء تصدیق کیا کرتی تھی اسی طرح ہم ان دنوں میں قضا روزے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان دنوں میں روزے رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے مگر نوز حج کا روزہ اسی نیت سے رکھا جائے گا اب چوتھا الحمدللہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں تراوی نمازیں نوافل لیکن آہستہ آہستہ ہم اپنی روٹین پہ آ جاتے ہیں اور ذکر و اذکار بھول جاتے ہیں یہ دن دوبارہ ہماری یاد دھیانی کرواتے ہیں ان دنوں کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس عشرے میں زیادہ عبادات کا موقع ملتا ہے مثلا حج روزے دعائیں نوافل صدق و خیرات تلبیہ تکبیرات امام ابن حجر اسفلانی فرماتے ہیں کہ اس عشرے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس میں ساری عبادات اکھٹھی ہو جاتی ہیں سب سے پہلے ذکر کریں گے ہم نماز کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب لوگوں کو جہنم میں گرایا جا رہا ہوگا تو ان سے پوچھا جائے گا ما صلقہ کم فی سکر کیا چیز تم کو دوزف میں لائی کیا کہیں گے وہ قولو لم نکم من المسلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے نماز پہلا فرض قیامت کے دن پہلا سوال اور اب آپ سوچیں کہ اگر پہلے ہی سوال میں ہم فیل ہیں تو آگے ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہوگا اور نماز کو اس کے وقت کی پابندی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی شرک اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے فرض نمازوں کے بعد نوافل کا احتمام بھی کر لیا جائے تو اس کے ذریعے اللہ سبحان تعالی کا مزید قرب ہستا ہے جب ہم اللہ تعالی کو محفل میں یاد کرتے ہیں تو وہ فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہے جب ہم اللہ تعالی کو تنہائی میں یاد کرتے ہیں تو وہ تنہائی میں یاد کرتا ہے اور پھر اللہ تعالی میرا شکر ادا کرو اور دیکھو کفران نعمت نہ کرنا اور اللہ کا ذکر اب خود اپنے لئے بھی بہترین ہے قرآن پاک میں آتا ہے سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر اس کسرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنو کہنے لگیں یعنی اگر کسی کو یہ تائٹل مل جائے تو بہت اچھا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی ہر بات میں اللہ کا رنگ نظر آتا ہے سبغت اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ ذکر میں فرض نمازوں کے علاوہ نوافل تحجد چاشت اشراق اور مخصوص تسبیحات کے علاوہ درس و تدریس کی محافل بھی شامل ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان لانے والو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو پھر فرمایا جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے اب خودی سوچئے کہ جو شیطان کے پندے میں پھنس گیا پھر شیطان اس کا کیا انجام کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کی مسار زندہ کسی ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا وہ مردے کی طرح ہے مرنے کے بعد تو ذکر بھی بند ہو جائے گا کبر میں انسان کو پتہ نہیں قیامت تک رہنا ہوگا ذکر میں تکبیرات بھی آتی ہیں اور بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو خریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس بزاروں میں نکل جاتے تھے اور اونچی آواز سے تکبیریں پڑھتے تھے کچھ لوگ متقین کے امام ہوتے ہیں تو وہ اپنے عمل سے بتاتے ہیں کر کے بتاتے ہیں کہ یہ عمل کرنا ہے صرف لوگوں کو کہن نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ سے شروعات کرتے ہیں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُ اللَّهَ اَيَّامِ مَا دُودَاتِ ان مقرر دنوں میں اللہ کا ذکر کرو عبداللہ بن عباس اس سے مراد لیتے ہیں ایامِ تشریق یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ ذلحج اب ذکر کریں گے ہم صدقات کا فرض صدقہ اگر ذکاة ڈیو ہے تو ان دنوں میں نکال دیں پہلی فرصت میں اس کے علاوہ احادیث کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ذکاة کے علاوہ مال میں غریبوں کا حصہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو مال و مطا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی اور نہ ہی سفارش ظالم وہ ہے جو انکار کی روش اختیار کرے یعنی جو سستی کرے ان دنوں میں خصوصی صدقے کرنے ہیں کیونکہ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جو رزق ہم نے تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے جب تم کہو کہ اے میرے رب کیوں نہ تم نے مجھے اور محلت دی کہ میں تھوڑا سا صدقہ کر لیتا موت کے وقت تو ایک منٹ بھی نہیں ملے گا جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا صدقہ اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ بری موت سے بچاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا روایات میں آتا ہے کہ آدمی کا اپنی زندگی میں ایک درہم خرچ کرنا موت کے وقت سو درہم خرچ کرنے سے بہتر ہے صدقہ و خیرات کی ایک بڑی عبادت قربانی ہے قربانی قرب سے ہے کسی کے قریب جانا یعنی زماؤں مقام جگہ نسبت وقت کے لحاظ سے قریب ہونا ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کیا جائے اس طلاح میں قربانی سے مراد یوم النہر اور ایام تشریق میں اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کی خاطر اونٹ گائے بھیڑ بکری دمبا سبا کرنا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں ہر امت کے لئے قربانی کا ایک طریقہ مقرر ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا اور اپنے رب کی خاطر آپ قربانی کیجئے یہ قربانی حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام کی پیروی میں ہم کرتے ہیں صحابہ کرام کے پوچھنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اببہ ابراہیم اللہ علیہ السلام کی سنت ہے قرآن پاک میں سورہ السافات میں بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے قربانی دراصل محبت کے اظہار کی علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس ذلحج کو اللہ تعالیٰ کو ابن آدم کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل پسندیدہ نہیں یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقام پا جائیں گے یعنی اس کا عجر مل جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فروا جانوروں کی قربانی کیا کرو یہ قیامت کے دن پولے سرات پر تمہاری سواریاں بنیں گے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس قربانی کے لیے جانور نہیں ہے صرف ایک دودھ دینے والا جانور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو زبا نہ کرو کیونکہ بچے اس سے دودھ پیتے تھے تو آپ دیکھیں کہ ہمارا دین کتنا اعتدال کا دین ہے وسط سے زیادہ کسی شخص پہ بوجھ نہیں ڈالتا آپ نے فرمایا تم ایسا کرنا کہ عید کی نماز کے بعد اپنے بال ناخن اور موچھیں کٹوا دینا اور پوشیدہ بال منوا دینا بس اللہ کے نزدیک یہی تیری پوری قربانی ہے اسی طرح زلحج کا چاند دیکھ کر نہ ناخن ترشوائے جائیں نہ بال کٹے جائیں اور نہ شیو کی جائے عید کی نماز کے بعد جانور کٹنے کو نہیں تو ناخن کٹ لیں یہی اس کی قربانی ہے جس کے پاس غصت نہیں اس طرح کوئی بھی شخص اللہ کے ہاں اس عجر و ثواب سے محروم نہیں ہوگا انشاءاللہ قربانی کا موضوع چونکہ طویل موضوع ہے اس لئے انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس پر بات ہوگی وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ و بالعالمین سبحانک اللہم و بحمد کا نشہد اللہ الہ اللہ آنت نستغفروکا و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو موسیقی